جوم اتفاق کے موقع پر اہوانِ صدر اسلام آباد میں فوجی اعزازات کی تقریب ہوئی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے شجاعت و بہادری نمائیہ کار کردگی اور غیر معمولی پیشہ برانہ صلاحیتوں کی اعتراف میں فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا تفصیلات بتا رہے ہیں محمد نبید اظہر اہوانِ صدر اسلام آباد میں ہونے والی پروکار تقریب میں صدر مملکت نے فوجی افسروں اور جوانوں کو ستارہِ جرت، تمغہِ جرت، ستارہِ بسالت اور حلالِ امتیاز ملٹری کے اعزازات سے نوازا تقریب میں مفاقی بوزراء، آلہ سیول اور اسکری حکام نے شرکت کی صدر مملکت نے نمائیہ کار کردگی کا مظہرہ کرنے والے تینوں مسلحہ افواج کی افسروں اور جوانوں کو اعزازات دیئے اعزازات حاصل کرنے والوں میں بری فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے افسر اور جوان شامل تھے شہید ہونے والے افسروں اور جوانوں کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے اعزازات دینے کی تقریب دو مراحل میں مکمل ہوئی پہلے مرحلے میں مختلف اسکری آپریشنز میں غیر معمولی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسروں اور جوانوں کو اعزازات دیئے گئے جبکہ دوسرے مرحلے میں غیر معمولی پیشاورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا دھرتی ماں کے لیے لڑ کر غازی بننے والے اور اس دھرتی پر اپنا خون نشاور کر کے شہید ہونے والوں پر قوم کو فخر ہے محمد نوید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹرشپ